بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیکن مائی کچن ویورز آج میں اپنے کچن میں لاہور لکشمی چوک کی بہت ہی مشہور کڑھائی کی ریسیپی آپ کے لئے یہ لے کر آئی ہوں بٹھ مٹن کڑھائی کی ریسیپی یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی شاندار ریسیپی ہے انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے ریسیپی کا آغاز کرتے ہیں چی ویورز ایک کلو کے قریب میں نے مٹن لیا ہے اس کو پریشیر ککر میں ڈالیں گے اور پیاس کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا ہے یہ بھی جائیں گے اس میں اور یہ ٹیماتر ہے یہ بھی جائیں گے آدھا ٹی سپون نمک کا شامل کریں گے اور ثابت عدرک لیسن ڈالیں گے آدھا ٹی سپون لال میچ کا پاوڈر اور آدھا ٹی سپون حلدی کا بھی شامل کریں گے اور اب اس میں ایک گلاس پانی کا شامل کریں گے اب ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اسے ڈک کر پندرہ سے بیس منٹ اس کو کوک کریں گے اگر آپ کے پاس پریشے کوکر نہیں ہے تو آپ اسے ایک گھنٹے کے لیے کوک کیجئے گا جیویس مٹن سوفٹ ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو کڑھائی میں کوک کریں گے اب اچھی طرح سے اس کی بھنائی ہوگی اور ٹیماتروں کا جو چھلکا ہے وہ نکال لیا جائے گا اس طرح سے ٹیماتروں کا جو چھلکا ہے وہ نکال لیجے گا اب ٹیماتروں کو اور جو پیاس ہے ان کو اچھی طرح سے میش کرنا ہے تاکہ یہ بلکل ہی مکس ہو جائے مٹن کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کی بھنائی کرنی ہے اب اس میں آدھا کپ آئل شامل کریں گے مکس کریں گے اچھی طرح سے اس طرح سے اب اس میں سبائسز شامل کریں گے نمک جائے گا آدھا ٹی سپون کٹی کالی مرش ایک ٹی سپون یہ کڑھائی کم مصالوں سے بنتی ہے اس کو اب ساتھ میں ہم مکس کرتے جائیں گے اس طرح سے اب اس میں دھنیہ پاوڈر شامل کریں گے ایک ٹی سپون بھر کے اور اب اس کو مکس کریں گے آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر شامل کریں گے اور مکس کریں گے اب ثابت لال مرچے ڈالیں گے اب میں اس میں 20 گرام بٹر شامل کروں گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں اب اس میں آدھا پاو دہی شامل کریں گے اور دہی کو اچھی طرح سے پھینٹ لیجئے گا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے اس کی بھنائی کریں گے کسوری میتھی میں نے شامل کی اس میں دو ٹیبل سپون بھر کے اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب اس میں ہری میچے شامل کریں گے اور ہرادھنیا شامل کریں گے چیز ہماری کڑائی تیار ہے اور اب میں اس میں لیمن سلائسز شامل کر رہی ہوں اور آپ میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ایت پر اس کو ضرور بنائیے گا چلیے اب اجازت دیجئے اللہ حافظ